السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکو میں ہوں تو مقتدی جو نماز میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طریقے سے شامل ہوں گے آیا وہ تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے یا نہیں باندھیں گے یا تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراں رکو میں چلے جائیں گے یا کس طریقے سے شامل ہوں گے یہ ساری چیزیں آج میں کلیر کروں گا تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ امام صاحب رکو میں ہے اور وہ پہنچا نیت بادہ تقبیر تحریمہ کہی اب اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ امام صاحب رکو میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ میں سنا بھی پڑھ لوں گا اور اس کے بعد مجھے رکو بھی مل جائے گا تو ایسے صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں اور اس کے بعد سنا پڑھے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے لیکن اگر ایسا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں تقبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ بادھتا ہوں اور پھر سنا پڑھنے لگوں تو ایسے صورت میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ تقبیر تحریمہ کہہ لے اور اس کے بعد ہاتھ نہ بادھے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں چلا جائے کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ بادھنا سنت اس قیام کی ہے جس کے بعد قرار ہو یعنی ہاتھ اس وقت باندھا جائے گا کہ جب اس کے بعد کھڑا ہو کر کے کوئی ذکر کرنی ہو کوئی سنت ادا کرنی ہو جیسے کہ سنا پڑھنا یہ نماز میں سنت ہے تو اسی طریقے سے ہاتھ اس وقت باندھا جاتا ہے جب کوئی چیز اس کے بعد ادا کرنی ہو پتاوہ رضویہ گلد نمبر نو صفہ نمبر ایک سو چوبیس پر یہ چیز موجود ہے اور اسی طریقے سے بعض بھائیوں کو یہ دیکھا گیا ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ وہ تقبیر تحریمہ کہتے ہوئے اس حد تک جھک جاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو سیدھا کریں تو ان کے گھٹنے تک ہاتھ ان کے پہنچ جائیں گے اور رکو کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا جھکا جائے کہ اگر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے تو یہ رکو مانا جاتا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نماز میں شامل ہو رہا تھا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اتنا جھک گیا کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے تو گویا کہ اس نے جو اللہ اکبر کہا ہے وہ تقبیر تحریمہ کی نہیں کہا بلکہ اس نے رکو کے لئے اللہ اکبر کہا ہے ایسے صورت میں اس کی تقبیر تحریمہ فوت ہو جاتی ہے اور تقبیر تحریمہ کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی لہٰذا اگر ایسے صورت ہے کہ امام صاحب رکو میں ہیں اور وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو مکمل کھڑے ہونے کی صورت میں اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھے یا نہ باندھے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں جائے اگر ایسا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی فرصت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کرے کہ تقبیر تحریمہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے یعنی بغیر تقبیر کہے ہوئے سیدھے رکو میں چلے جائے تو اس طریقے سے بھی اس کی نماز درست ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ وہ رکو کے ادنا درجے تک جھک جائے اور پھر اس میں اللہ اکبر کہے تو ایسے صورت میں اس کی چونکہ تقبیر تحریمہ فوت ہو جانے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اسی طریقے سے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتاوہ رضویہ گلد نمبر سات صفحہ نمبر دو ست چھوٹیس اور دو سو پیٹیس پر بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی تقبیر کہتا ہے اور تقبیر کہتے ہوئے اتنا جھک جائے کہ رکو کے ادنا درجے تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں تو ایسی صورت میں آپ خیال لکھیں کہ تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہیں یا جب تک تقبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تب تک آپ سیدھے کھڑے رہے ہیں اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہہ ہوئے یا اللہ اکبر کہہ ہوئے آپ رکو میں جا سکتے ہیں البتہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقبیر تحریمہ کے بعد جو اور دوسری تقبیر کہی جاتی ہیں یہ تمام تقبیر سنت ہیں ان سنت تقبیروں کو بھی نہ چھوڑنا زیادہ بہتر اور زیادہ اولا ہے واللہ تعالی عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ